اللہمہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم بھی ہے محقق بھی ہے زمانے کے بڑے بڑے محققین ان کی باتوں کا حوالہ اپنی کتاب میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بڑی تاجب کی بات معلوم ہوئی کہ ایک جگہ کے اوپر میں گزر رہا تھا تو ایک گھر آیا تو اس میں ایک امہ جان تھی وہ اپنی بچے پر چھوٹے بچہ تھا کوئی شرارہ کی گستے ہو گئی تھی تو اسے مارتی مارتی دروازے کے باہر نکال لیا کہ نالا ایک کمبک تو مانتا نہیں اتنی جن سے کہہ رہی ہوں تو جن نقصان کرتا ہے وہ نقصان کرتا اور دھر سے دروازہ بنتے لیا بچہ بہت اندر جانے آ چاہتا ہے لیکن نہیں درازہ نہیں وہ بچہ جو ہے دروازے کے چوکٹ ڈہلیز کی اوپر بیٹھ گیا تو سوچا سوچنے کے بعد پھر اٹھا اللہمہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھنے کے بعد آگے بڑھا کچھ گلی میں گیا اور وہاں جانے کے بعد پھر ٹھہرہ تو سوچا پھر واپس اپنے گھر ہوا اور گھر پر آیا روتا ہوا اور وہ دروازے کی تہلیج اور چوکٹ تھی اس کی اوپر جو ہے وہ لیڑ گیا تو نینہ گئی سو گئے اس کی ماں نے ماں تو ماں ہے نیا آخر مارتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن دیکھا کہ کدھر ہے بچہ دروازہ کھلا تو وہی پڑا ہوا ہے پھر گصہ ہو گئی تو کھلا جائے یہاں سے تو اس نے کہا اے میری ماں میں یہاں سے نکلا ادھر گیا میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے گھر نہ جاؤں گا کسی ہوتل میں نوکری کرلوں گا تو پیسہ مل جائے گا بازار میں بگ مانگ لوں گا تو پیسہ مل جائے گا جوتے صاف کروں گا تو پیسہ مل جائے گا کسی کا کام کروں گا تو پیسہ مل جائے گا لیکن محبت ماں جیسی کہیں نہیں ملے نہ ہوتل سے ملے گی نہ نوکر بننے سے ملے گی تو ماں تو ماں بیچاری پیار آگئے ایک دم بچے گلے لیا گلے سے لگا لیا اللہ ماں ابن القجم فرماتے ہیں یہ واقعہ میں اپنی نظر سے سب دیکھ رہا تھا اور بچے کو ماں ٹھیننا اور پھر واپس میں بھی گیا ادھر دی کا مجھے خیال آیا کہ ایک ماں اس کو جو محبت دی وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس ماں کا خالق کتنا بڑا رحم کرنے والا ہوگا کتنا بڑا مندہ کیسے ہی بھاگ جائے کریم آبی بکشائے برخال ماں کہ حسلم اسیر کمندے ہوا ندارے مغیر سفریاد رس تو یہ آسیارہ خطاب اکس اے کریم کریم آبی بکشائے ہم کو ہماری بکشی سرما دی کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑائے کریم آبی بکشائے برخال ماں کہ حسلم اسیر کمندے ہوا ساری خواہشات کے فندے میں ہم آگئے ہیں سب کچھ دھندے کر لئے ہیں کوئی دھندہ چھوڑا نہیں کریم آبی بکشائے برخال ماں سادی کہتے ہیں اس طرح دعا کرتے ہیں کہ حسلم اسیر کمندے ہوا ندارے مغیرست فریاد رس تو یہ آسیارہ خطاب تیرے علاوہ کوئی فریاد کو سننے والا ہمیں نظر نہیں آتا تیرے ہی دربار میں فریاد چلتی ہے حضرت پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے مٹھایا تو وہ عدب سے بیٹھ گئے اور کہا ایک دعا سکھاتا ہوں بخاری شریف پر کی روایت ہے کہ ایک دعا سکھاتا ہوں بخاری میں اس کو اچھی طرح یاد کر لو اور اس کو کبھی نہیں چھوڑنا نماز میں نماز کے باہر شورد اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرا یا اللہ میں نے اپنے نفسر بہت ظلم کیا کوئی گناہ نہیں شورا ولا یغفر الظنوب اللہ انتو گناہ کو آپ کی سوائے کوئی معاف کرنے والا یہ نماز میں پرنا چاہیے یاد ترجمہ بھی یاد کر لو فاقفل لی میری مغفرت فرمانے فاقفل لی ورحمد انک اندر فا انہو لا یغفر الظنوب اللہ انتو گناہ کو آپ کی سوائے کون معاف کرے انک اندر غفور رحیم آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں تو میرے عزیز دور یہ شبیب رات میں بھی یہ عمل ہے اس کے بعد کی رات میں بھی پورے شابان میں رمضان میں آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ گناہوں کی چلتے کشتی کے ساتھ آپ کی کشتی ان ناؤں کی نیچے رحمت کا پانی چلے گا ایک دم گناہ نہیں چھٹے ہیں لیکن وہ کشتی جب شر رہی ہے تو رحمت کا پانی نیچے آ جائے گا ایک قسم کی امیدیں من جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ ایسا ہو جائے گا تو پھر اس کا اور خدا کا تعلق ایسا ہو جائے گا کہ چلتے اٹھے بیٹھے ہر وقت وہ خدا سے باتیں کرتا رہے کیا کرتا رہے خدا سے کیونکہ اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے یہ ہے کہی راستہ بول گیا تو یا اللہ کدھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں پس دل میں کوئی چلدہ دال دے گا کوئی شید گم گئی یا اللہ دے دے اللہ نے دے دی کوئی شید ہو گئی یا اللہ منی یہ خواہش ہے کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دینے میں دیر بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی حکمت وصلت